اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں مختار احمد سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز کی جانے پیش پر رہی گی اور حکومت کو تگڑا ٹائم دے گی مسلم لیگ نون کے تمام ارکان کے استفعے آ چکے مناسب وقت پر استعمال کریں گے بی ٹی ایم کی اکتیس دسمبر کی ڈیڈ لائن گزر گئی استفعے نہیں آئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ٹنز وزیر خارجہ نے اندر کی کہانی بھی بتا ڈالی بولے اپوزیشن میں استفعوں کے معاملے پر اعتماد کا فقدان ہے پی پی ارکان استفعوں کے خلاف ہیں قوم کے ساتھ مزاق نہ کریں ہم بات کرنے کو تیار ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کی سربراہ پی جی ایم پر کڑی تنقید کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا قومی سیاست میں کوئی کردار ہی نہیں ان کا اپوزیشن کو بندگلی میں لے جانے کا پلان ہے یہ بھی بتا دیا کہ حکومت سیاسی جماعتوں کی عسکری تنظیموں کو بند کرنے پر گوھر کر رہی ہے سولہ فروری سے نواز صریف کے پاسپورٹ کا دوبارہ اجران نہیں ہوگا نئے سال کا پہلا تبادلہ سی سی پی او لاہور عمر شیخ کو تبدیل کر دیا گیا عمر شیخ کی جگہ غلام محمد جوگر سی سی پی او لاہور دائینات نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا وزیراعظم نے دو ہزار اکیس کو ترقی کا سال قرار دے دیا کہتے ہیں پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے لوگوں کو گربت سے نکالنے کے لیے ملکی دولت استعمال کریں گے ماضی میں برامداد بڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی برامداد میں اضافے کے لیے چین سے مدد لیں گے وزیراعظم کا چوئٹ میں پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے عظم کا آدھا معور خصوصی پنجاب فردوس عاشق ایوان کی ریسکیو اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ فریڈ میں شرکت لاہور میں ریسکیو اہلکار کا روپ اپنا لیا بائیک بھی چلائی وہ اپوزیشن کو بھی نہ بھولیں کہا مریم نواز اس وقت زخمی ہیں انہیں ریسکیو کرنے کو تیار ہوں امید ہے دوہزار اکیس کی پہلی سامائی کے بعد نہ کرونا ہوگا نہ پی جی ایم وفاقی وزیر فواد چودری کا ٹوئٹ بولے حکومت فروری میں آدھی مدد مکمل کرے گی ان چھ ماہ میں ایسے منصوبیں شروع کرنے ہیں جو دو سال میں اختتام تک پہنچیں نون ڈیک اور پیپلز پارٹی اس عرصے میں اپنی نئی لیڈرشپ تلاش کر لیں پہلی سامائی کے بعد نہ کرونا رہے گا نہ عوام دشمن حکومت ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگ زیب کا فواد چودری کے بیان پر جوابی وار دوہزار اکیس مافیا کے خاتمے اور عوام اختدار کی بحالی کا سال قرار کہا معیشت روزگار اور کاروبار کی بحالی اور قوم کی خوشیاں واپس آئیں گی لوگوں کو بدنام کر کے جیلوں میں ڈال کر تزہیق کرنا درست نہیں لیگی رہنمار راجہ زفر الحق کا سینٹ میں خطاب نیپ کاروائیوں کا معاملہ مطالقہ کمیٹری کو بھیجنے کا مطالبہ کہا خواجہ عاصف کی گرفتاری سب کے سامنے ہیں جی ایو آئی رہنمار عبدالغفر حیدری نے نیپ کو بلیک میلنگ کا ادارہ قرار دے دیا بولے عمران خان کہتے تھے کرز نہیں لوں گا گھر اور نوکریات دوں گا عمل کس بات پر نہیں کیا ثبوت نہ دینے پر سزا ملے تو یہ عدالتوں پر تنخید کرتے ہیں عدالت میں ان کی کرپشن ثابت ہو تو یہ اداروں کو برا بھلا کہتے ہیں پی ٹی آئی رہنمار مراد سعید سینٹ میں اپوزیشن پر برس پڑے کہا جالی اکاؤنٹس کیس پر جے آئی ٹی کیا عمران خان نے پرائی تھی پاناما پیپرز کسی نیپ پریس ریلیس سے نہیں جاری ہوئے تھے نیجی تعلیمی ادارے گیارہ جنوری کو کھلیں گے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا وزیر تعلیم شفقت محمود اور نیجی تعلیمی اداروں کی نمائندہ تنظیموں کے درمیان مذاکرات وزیر تعلیم نے چار جنوری تک کا وقت مانگ لیا کہا نیجی تعلیمی اداروں کی مشکلات کا ادراک ہے وزارت سیحت کی تجاویز کے بغیر تعلیم ادارے نہیں کھول سکتے خائبر پکتونکواں میں ایک اور ڈاکٹر کرونا سے شہید پاکستان میں وائرس نے ایک دن میں مزید 71 جانے نگل لی اوات کی مجموعی تعداد 10,176 ہو گئی ملک بھر میں 24 گھنچوں کے دوران مزید 2,463 نئے کیسز سامنے آئے مریضوں کی تعداد 4,82,178 تک جا پہنچی وزیر اعلیٰ خائبر پکتونکواں نے کرک میں جلائے جانے والے مندر کی دوبارہ تعمیر کا اعلان کر دیا بولے اقریتوں کی مقدس مقامات کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا واقعے میں ملوث متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا سال 2021 کی آمد پر نیو یورک کا آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا شاندار آتش بازی کا مظاہرہ شہریوں کی بڑی تعداد سال نوکہ جشن منانے کے لیے آئی متعددار بمرات کے برج خلیفہ اور برج العرب پر آتش بازی نیوزیلینڈ، آسٹریلیا، جاپان، جنوبی کوریا سمیت دنیا بھر میں جشن منایا گیا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمیاں ساسوں اور قیدیوں کی فیرسوں کا تبادلہ ہوا ہے ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ بتایا بیرو نے ملک پھسے پاکستانیوں کی وطن واپسے کے لیے اقدمات کیے گئے دوہزار پیس مشکل سال تھا پاکستان نے کامیابی سے کرونا کا مقابلہ کیا سری نگر میں تین نوجوانوں کی جالی مقابلے میں شہادت پر وادی بھر میں مکمل ہرطال آل پارٹیز حریت کانفرنس کی کال پر احتجاجی مظاہرے وادی بھر میں اشتیال پھیل گیا جگہ جگہ بھارتی فوجی تائنات کر دیے گئے جپوتی نیشنل پارلیمنٹ کے صدر محمد علی حمید کی کمانڈر جپوتی بحریہ اور وفت کے ہمراہ نیول ہیٹکوارٹر اسلام آباد کا دورہ جپوتی نیشنل پارلیمنٹ کے صدر کی وفت کے ہمراہ امیر البحر ایڈمیرل محمد حمجد کان نیازی سے ملاقات ملاقات میں بھامی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تاو ان کے فروغ پر تبادل ہے خیال جپوتی کے آلہ ستائی وفت کے دورے سے دونوں ممالک بالخصوص بحری افواج کے ماں بین تعلقات کو مزید فروغ ملے گا شاہینوں کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش سے بچنے کا چیلنج درپیش کومی ٹیسٹ اسکارٹ کی کرائیسٹ چیرچ میں ٹریننگ کھلاریوں نے بیٹنگ بالنگ اور فلڈنگ کی برپور مشکے کی دوسرے ٹیسٹ میں فتح کے لیے پرعظم سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد وسیم نے چیف سیلیکٹر کے عہدے کا چارج سمال لیا پہلا امتحان جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے ٹیم کا انتخاب ہوگا پی سی بی ایوارڈز دو ہزار بیس کا اعلان کپتان بابر آزم کو موسٹ ویلیویبل اور وائٹ بال کرکٹ آف دی ائر قرار دیا گیا محمد رزوان نے بہترین ٹیسٹ کرکٹ آف دی ائر کا ایوارڈ حاصل کیا فواد عالم کو انفرادی کارکردگی کے ایوارڈ سے نواز آ گیا بیسٹ ایمرجنگ انٹرنیشنل کرکٹ کا ایوارڈ فاسٹ بولر نسیم شاہ ایمرجنگ ڈومیسٹک کرکٹ کا ایوارڈ وکٹ کیپر روحیل نظیر کے نام رہا اور کراچی سے خیبر تک سخت سردی کی لہر یقبستہ ہواوں نے سال نو کا پرتپاق استقبال کیا بالا علاقوں میں خون جمع دینے والی سردی شدید برف بالی سے شہری گھروں میں محصور ہو گئے نظام زندگی درم بھرم کراچی میں بھی ریکارڈ توڑ سردی درجہ حرارت 6.5 ڈگری تک گر گیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے نئے سال کے موقع پر وطن عزیز پاکستان کیلئے خوشحالی اشادہ بھی کی دعا کی گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان پاکستان کے باعث میں جبکہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیراعظم ہیں جو سوشل میڈیا کے سب ہی پلیٹ فارمز کو متوتر استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کی طاقت کو جانتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی سوشل میڈیا پر پین فالونگ بھی بہت زیادہ ہے نئے سال 2021 کے آغاز کے موقع پر جہاں پاکستانی عوام آنے والے سال کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے وہیں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک اکاؤنٹ پر معروف شاعر احمد ننیم قاسمی کی دعائی نظم کے تین مصرے شیئر کیے گئے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے شائیت کی گئی ان اشار کے ساتھ ایک تصویر بھی شیئر کی گئی جس میں انہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے لاہور میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی پاسنگ آؤٹ پریٹ ہوئی ماون اطلاعات پنجاب فردوس آشک ایوان نے بھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی وردی پہنی اور موٹر سائیکل بھی چلائی ان کا کہنا تھا کہ خواتین کی حوصلہ افضائی کیلئے موٹر سائیکل چلائی ہے مریم نواز اس وقت زخمی ہے انہیں ریسکیو کرنے کے لئے تیار ہوں اطلاع آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارج شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم نے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی 31 دسمبر کی تاریخ گزر گئی ستیفے نہیں آئے پی ڈی ایم نے اب 31 جنوری کی تاریخ دے دی ہے وہ بھی گزر جائے گی ان کا کہنا ہے کہ پی پی نے اپنے اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ ستیفے نہیں دیں گے پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ زمنی الیکشن میں حصہ لے گی پیپلز پارٹی میں فیصلہ کرنے کا اختیار آصف زرداری کے پاس ہے ہم سیاسی عمل کے قائل ہیں کسی چیز پر بات کرنا نہیں چاہتے ایجنڈا سامنے ہیں اور این آر او کو ایک طرف رکھیں وزیر خارجہ نے کہا کہ قوم پی ڈی ایم کی حقیقت جان چکی ہے اسے مسترد کر چکے ہیں اپوزیشن سے ملنا محمد علی دورانی کی پارٹی کا فیصلہ ہے وہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں میں ذہنی ہمہنگی نہیں یہ فطری اتحاد نہیں قوم کے ساتھ مزاک نہ کریں سنجیدہ ہیں تو سنجیدگی کا مظاہرہ کریں لاہور میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی پاسنگ آؤٹ پریٹ ہوئی ماون اطلاعات پنجاب فردوس عاشق ایوان نے بھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی وردی پہنی اور موٹر سائیکل بھی چلائی ان کا کہنا تھا کہ خواتین کی حوصلہ افضائی کے لیے موٹر سائیکل چلائی ہے مریم نواز اس وقت زخمی ہے انہیں ریسکیو کرنے کے لیے تیار ہوں خاص طور پر اس ریسکیو میں خواتین بھی آئی ہیں ان خواتینوں یہ پیغام دینے کے لیے کیا بھی سکم نہیں ہیں زندگی میں صرف تحریہ اور نگیت ہونی چاہیے ہر کام آپ لکھ سکنی ہیں ہاتھ چودہ خواتین ان کے اس کارڈ میں شامل ہوئی ہیں انہوں نے بھی یہ بائک پہ چلانا ہے اور ہر کام کرنا ہے ان خواتین کو موٹیویٹ کرنے کی اور جو پاکستان بھر میں خواتین ہماری اس رسکیو رویز کے لیے آنا چاہتی ہیں کیونکہ انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں اور مشکل کرین حالات میں اپنے اہل خانہ کو دوست اپاپ کو محلے داروں کو اور اپنوں کو بچانا چاہتی ہیں مزلزلہ ہو سلاب ہو وہ کہیں آتش گفتی ہو کرونا ہو بیلڈنگ گرنا ہو یا کسی قسم کا حادثہ ہو روڈ ایکسٹینٹ ہو ہم ان بچھیں ہم آئیک تک رہا لیں نہیں ان کو ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ مطارب کرائیں اور ان کے دورے بازوں کو اسمائیں کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے یہ آج کا جو انیشیٹیم تھا یہ جو میں نے یہ رہا سکتا ہے محلانی کے برے میں کیا کہتی ہے پچھیں کو پیغام دیا کہ کوئی چیز کہ میں مشکل نہیں مریم نواز کیونکہ اس وقت زخمی ہے اور اس کو ریسکیو کرنے کے لئے میں تیار ہوں نیجی تعلیمی ادارے گیارہ جنوری کو کھلیں گے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا وزیر تعلیم شفقت محمود اور نیجی تعلیمی اداروں کی نمائندہ تنظیموں کی ملاقات بے نتیجہ ختم وزیر تعلیم نے چار جنوری تک کا وقت مانگ لیا دوسری جانب سپریم کانسل پرائیوٹ اسکولز نمائندگان نے ہر صورت پرائیوٹ اسکولز گیارہ جنوری سے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے تہاں مارچ میں ہونے والے امتحانات موقع ہوں گے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں پرائیوٹ اسکولز سپریم کانسل اور حکومت کے درمیان مذاکرہ شروع ہو گئے وزیر تعلیم شفقت محمود پارلیمانی سیکیٹری وجیہ اکرام چیئر پرسن پیرا حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں جبکہ سپریم کانسل کے وفق میں عفض البابر حافظ بشارت عبرال خان اور ناصر محمود شریخ ہیں اس موقع پر سپریم کانسل پرائیوٹ اسکولز کے نمائندگان نے موقع استیار کیا کہ پرائیوٹ اسکولز گیارہ جنوری کو کھولنے کا ہمارا مشتر کا فیصلہ ہے حکومت ہماری مشکلات سمجھے اور ان کے حل کیلئے اقدام کرے اس موقع پر وزیر تعلیم شبکت محمود کا کہنا تھا کہ گرمیوں کے چھٹیاں اس سال کم ہوں گی حتمی منظوری انسی او سی دیں گے حتمی منظوری انسی او سی دیں گے تاہم مارچ مہنے والے امتحانات موقع ہوں گے جبکہ سکولز کھلنے کا حتمی فیصلہ چار جنوری کو انسی او سی اجلاس میں ہوگا وزیر تعلیم نے کہا کہ حکومتی وفد اور پرائیوٹ اسکولز فیصلہ کو حتمی منظوری کیلئے انسی او سی میں رکھا جائے گا نجی تعلیمی ادارے گیارہ جنوری کو کھلیں گے یا نہیں فیصلہ نہیں ہو سکا وزیر تعلیم شبکت محمود اور نجی تعلیمی اداروں کی نمائندہ تنظیموں کی ملاقات بے نتیجہ قتم ہو گئی وزیر تعلیم شبکت محمود نے چار جنوری تک کا وقت مانگ لیا چار جنوری کو بینل شبائی وزیر تعلیم اور انسی او سی اجلاس میں فیصلہ کریں گے شبکت محمود نے کہا کہ وزارت سیحت کی تجاویز کے بغیر تعلیم ادارے نہیں کھول سکتے ہم نے بچوں آسات ازا اور سٹاف سب کی سیحت کو دیکھنا ہے نجی تعلیمی اداروں کی مشکلات کا ادراک ہے نجی تعلیمی اداروں کو پیکج دے رہے ہیں سال کے آخری روز بھی کرونا وائرس میں مفتلا مزید اکھتر افراد انتقال کر گئے امواد کی مجموعی تعداد دس ہزار ایک سو چھہتر ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے دو ہزار ایک سو چھپن مریض سے حضیاب ہوئے جبکہ دو ہزار دو سو سولہ کرونا کیسز تشویشناک نویت کے ہیں سال دو ہزار بیس کے آخری روز بھی کرونا وائرس کی محلق وبا کے وار جاری رہے نیشنل کمانڈر این آپریشن سینٹر کے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق دو ہزار بیس کے آخری چوبیس گھنٹوں میں اکتالیس ہزار اکتالیس ہزار انتالیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ روز ہونے والے ٹیسٹ میں اسے دو ہزار چار سو تریسٹ نئے کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک میں کرونا کے فال کیسز کی تعداد چونتیس ہزار سات ستتر ہو گئی این سیو سی کے ہی رپورٹ کے مطابق ملک میں کرونا وائرس سے مزید اکتر مریض جان کی بازیہار گئے جس کے بعد کرونا سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد دس ہزار ایک سو چھہتر تک پہنچ گئی نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے دو ہزار ایک سو چھپن مریض سے اتیاب ہوئے جبکہ دو ہزار دو سو سولہ کرونا کیسز تشویشناک نویت کے ہیں شامل کرتے ہیں بیرال اقوامی خبریں بی ٹی وی انٹرنیشنل میں دنیا بھر میں نئے سال کا پرجوش استقبال نیوزیلنڈ سے نیو یارک تک دنیا بھر میں جشن منایا گیا امریکی ریاست نیو یارک میں سب سے آخر پر نیو ائر کا جشن منایا گیا ٹائمز سکوائر آتش بازی اور روشنیوں سے جگمگا اٹھا چین کے شہریوں نے موت کا گم بھلا دیا کرونا کی مرکز وہان میں شہریوں کا جشن اور آتش بازی نئے سال کا شاندار استقبال دنیا بھر میں آتش بازی کے دلکش نظارے کہیں جشن تقریبات اور کہیں احتیاط نیو یارک میں سال نو کا بھرپور استقبال شہریوں کی بڑی تعداد ٹائمز سکوائر پہنچ گئی سماجی فاصلے کا خیال رکھتے ہوئے جشن منایا گیا آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ٹائمز سکوائر پر کرسٹل بال نصب کر دیا گیا چینی شہریوں نے موت کا دکھ بھلا دیا نیا سال کا زبردست جشن منایا کرونا وائرس کا ولین مرکز شہر وان روشنیوں میں نہا گیا سال نو کے آغاز پر متحدہ عرب امارات کے برج خلیفہ اور برج عرب پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ٹائمز میں بھی آتش بازی کے شاندار مظاہرے دیکھنے والے حیران رہ گئے نیوزیلینڈ میں بھی شہریوں نے جشن منایا آکلینڈ کا سکائی ٹاور روشنیوں سے جگمگا اٹھا آسٹریل بھی شہر سڈنی میں بھی محدود تقریبات ہوئی لیکن آتش بازی زبردست کی گئی کرونا کے باعث دبائی کے برج خلیفہ کے اعتراف میں جراسیم کش سپریے کیا گیا فرانس میں سکھ کرفیو اور پابندی کے باوجود پیریس نئے سال کی خوشی میں روشن ہے برطانیہ میں اس اکلاکڈاؤن کے باعث نئے سال کیجشن بھی کر رہا سینئر امریکی عددار کا کہنا ہے کہ چین نے اگوانستان میں امریکی افواج پر حملے کے لیے مسلح گروہوں کو پیسوں کی پیش کش کی تھی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سینئر امریکی عددار نے امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ روان ماہ کے اوائل میں صدر ٹرمپ کو چین کی جانب سے اگوانستان میں امریکی افواج پر حملے کے لیے غیر ریاستی اناثر کو ماری معاملت کی پیش کش سے متعلق غیر مسدقہ معلومات دی گئی تھی صدر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشہیر رابرٹ اور برائن نے ستھرہ دسمبر کو صدر ٹرمپ سے ان سے متعلق بات بھی کی تھی اگوانستان میں امریکی افواج پر حملے کے لیے دہشتگردوں کی ماری معاملت کی پیش کش سے متعلق خبر سب سے پہلے ایک امریکی ویب سائٹ نے نشر کی تھی جس کے مطابق امریکی حکام انٹیلیجنس رپورٹ کے مختلف ذرائع سے تصدیق کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں دوسرے جانب ہفتے وار بریفنگ میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے الجماعت کو من گھڑڑت من گھڑت جھوٹ اور ہمکانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین ہمیشہ جنگ کے بجائے امن کی امن کی پالیسی پر عمل پیرا رہا ہے جبکہ چین نے اگوانستان کے داخلی معاملات میں بھی کبھی دخل اندازی نہیں کی جبکہ اگوانستان میں امن عمل کو سرہا ہے واضح رہے کہ اس سے قبل جون میں ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ روسی انٹیلیجنس آفیسرز نے اگوانستان امریکی اور برطانوی افات کے قتل کے لیے انتہا پسند ہو کے گروپز کو انعام کے طور پر پیسو کی پیشکش کی تھی نظر ڈالتے ہیں کاروباری دنیا پر بی ٹی وی بزنس میں ایک نظر سٹاک اپ ڈیٹ پر سابق شیئرمن ایف بی آر شبر زیدی نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی تجارت اور ٹیکس چوری کر کے کمایا گیا ڈیر سو ارب ڈالر کا خطیر سرمایہ بیرون ملک احساسوں کی شکل میں موجود ہے اس میں ملوث اشرفیاں تجارتی انجمنوں اور چیمبر آف کامرس میں سرکردہ پوزیشن پر موجود ہیں موزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں پوزیٹیو کمیونیکیشنز کے تحت ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے سابق چیئرمن ایف بی آر کا کہنا ہے کہ زیادہ حق کے دور کے بعد ملک میں ٹیکس چور اور غیر قانونی تجارت کے ذریعے سرمایہ بنانے والی مافیا نے جنم لیا پاکستان میں دستاویزی کاروبار کرنا مشکل بنا دیا گیا اور ایسے قوانین اور پالیسییں تشکیل دی گئیں جس سے غیر منظم کاروبار کو فروغ ملا جبکہ منظم اور قانونی کاروباری مشکل تر ہوتا گیا شبرزیدی نے کہا کہ پاکستانی کاروباری طبقہ جو غیر قانونی تجارت اور ٹیکس چوری کو کاروبار سمجھتا ہے وہ علاقہ تجارت کی محبت یک جہتی اور پاکستان کی بھلائی کی تقریریں کرتے ہیں جن کی شکلیں دیکھ کر مجھے غصہ آتا ہے کیونکہ میں انہیں جانتا ہوں اور ایسے تمام افراد کے نام اور ثبوت بھی مہیا کر سکتا ہوں شبرزیدی نے کہا پاکستان میں ٹیکس چوری اور غیر دستاویزی معیشت کا پیسہ سیاسی جماعتوں کو الیکشن مہم میں انویسٹ کیا جاتا ہے ایک ایم این اے کی سیٹ پر بیس کروڑ روپے کا خرچہ آتا ہے جو جلد سے جلوسوں پر خرچ ہوتا ہے اس لحاظ سے تین سو ساٹھ سیٹوں کا خرچہ کہاں سے آتا ہے یہ تمام خرچ غیر دستاویزی معیشت سے پیسہ کمانے والے فائننس الیکشن میں لگاتے ہیں اور بعد میں ریکووری کرتے ہیں شبرزیدی کا کہنا تھا کہ پاکستان سے سرمایہ باہر چھپانے والے جلد مشکلات کا شکار ہوں گے اکثر کاروباری شخصیات نے مالٹا کی قومیت لی ہے اور سوئیز بینکوں میں ان کے اساسیں موجود ہیں بیرون ملک اساسوں پر ایک فیصد منافع بھی نہیں مل رہا جبکہ پاکستان میں اس سرمایہ کو ڈکلیئر اور متقل کر کے بہتر منافع حاصل کیا جا سکتا ہے شبرزیدی نے پاکستان میں ٹیکسوں کی بلند شرعہ کو بھی ٹیکس چوری غیر دستاویزی کاروبار کی ایک اور وجہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سگریٹ پر چہتر فیصد ٹیکس آئید ہے جس کی وجہ سے سگریٹ کی غیر قانونی تجارت بڑھ رہی ہے اور تیس فیصد سگریٹ غیر قانونی طور پر فروغ کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سگریٹ کی غیر قانونی فروغ قومی خزانے کو ٹیکس چوری سے پہنچنے والے سب سے زیادہ نقصان کا سبب ہے اس کے علاوہ چینی بیٹری الیکٹرونکس مصنوعات موٹر سائیکل سائیکل سمیٹ کنزیومرز مصنوعات پیک مسالہ جات اور دیگر اشیاء جن کا غیر قانونی تجارت میں حصہ سب سے زیادہ ہے برطانیہ میں ہائی کورٹ نے نیپ کی غیر ملکی اساسہ ریکاوری فرم بریڈ شیٹ ایل ایل سی کو ادم ادائیگی کے باعث پاکستانی ہائی کمیشن کو ساڑھے چار ارب روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا دو کروڑ ستاسی لاکھ ڈالر سے زائد رقم کی وسیلی کے لیے معاونہ طلب کی گئی تھی دفتر کاجر کے ذرائق کا کہنا ہے کہ لندن کی ہائی کورٹ نے برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمیشن سے تیس دسمبر تک رقم کی وسیلی کا حکم جاری کیا تھا عدالتی حکمات کی روشنی میں 29 دسمبر کو یونائیٹڈ بینک نے پاکستانی ہائی کمیشن کو خط لکھا جس میں دو کروڑ ستاسی لاکھ ڈالر سے زائد رقم کی وسیلی کے لیے معاونہ طلب کی گئی تھی بینک کے جانب سے ہائی کمیشن کو یہ بھی بتایا گیا کہ 30 دسمبر تک ادم ادائیگی کی صورت میں عدالتی حکم پر عمل درامت کیلئے یک طرفہ طور پر اس رقم کی اکاؤنٹ سے ادائیگی کر دی جائے گی ذراعقہ کہنا ہے کہ لندن کے یونائیٹڈ بینک لیمیٹیڈ میں پاکستان ہائی کمیشنر کے نام سے بینک اکاؤنٹ میں نیپ کے تقریباً ساڑھے چار ارب روپے موجود ہیں ہائی کمیشن نے یو بی ال کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر برین فرد کو آگہ کیا کہ بینک کی رقم کی یک طرفہ ادائیگی بینو لقوامی قابلین کی خلاف ورزی اور مستقبل میں یو بی ال کے ساتھ تعلق پر بھی اثر انداز ہوگی عدالتی حکم میں ادائیگی کے لیے دی گئی محلت جمرات 31 دسمبر کو ختم ہو چکی ہے تاہم دفتر خالجہ کے حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ رقم تحال اکاؤنٹ سے ادا نہیں کی گئی ہے بلکہ اس سے منجمنگ کر دیا گیا ہے ذرائقہ کرنا ہے کہ نیب کی غفلت اور سستی کے بائیس پاکستان کو کروڑ ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے واضح رہے نومبر 2018 میں لندن بینو لقوامی سالسی عدالت لسی آئی اے نے نیب پر ایک کروڑ ستر لاکھ کا جرمانہ آئیت کیا تھا بعد ازا مقربے پر آنے والے تیس لاکھ ڈالر اخراجات بھی اس جرمانے میں شامل کر دیے گئے تھے اور 2020 میں لسی آئی اے کی جانب سے مجموعی طور پر دو کروڑ کا جرمانہ کیا گیا تھا نیب نے جرمانی یہ رقم ادائیگی نہیں کی اور شرح سوت کی بائیس دسمبر 2020 تک جرمانے کے رقم دو کروڑ 87 لاکھ ڈالر تک جا پہنچی قبل ازی نیب حکام پچاس لاکھ ڈالر کی غلط ادائیگیاں بھی کی اور اب نیب کی غفلت اور سستی کے باعث ملک کو ایک کروڑ 40 لاکھ روپے کا مزید نقصان پرداشت کرنا پڑ رہا ہے اور اب کرنسی اپڈیٹ دو ہزار اکیس میں پاکستانی کرنسی کی قدر میں بتدریش دو سے چار فیصد کمی متوقع ہے جس کے بعد ڈالر کے مقابلے میں اس کی قدر ایک سو سٹھ سے ایک سو چھا سٹھ روپے کے لگ بھگ رہی گی کیونکہ اگلے ایک سال کے دوران ڈالر کے طلب اور رسط کے دربیان فاصلہ کم رہے گا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں آئی ایم ایف کی جانب سے کرزوں کی اقسام کی متوقع وسوری یورو بانڈ اور سکوک کے اجرہ دیگر عالمی مالیاتی اداروں کے جانب سے نئے کرزیں تارکین وطن کی بہتر ترسلات ذر اور جاری خاتے کے خسارے میں برائے نام خسارت دوہزار اکیس کے دوران روپے کو مستقم رکھنے میں ماں بن ہوں گے ٹینجنڈ کیپٹل ایڈوائزر کے سی ای او مزمبل اسلم نے گفتوکو کرتے ہوئے کہا کہ دسمبر دوہزار اکیس تک روپے کی قدر میں دوستہ چار فیصد کمی ہو سکتی ہے یوں ڈالر کی قیمت میں ایک سو پینسٹہ ایک سو چھاسٹھ کے ارد گرد رہے گی ادائیگیوں کا مضبط توازن روپے کو مستقم رکھے گا پاک کوئیت انویسمنٹ کمپنی کے ریسرچ ہیڈ سمی اللہ تارک نے کہا کہ دسمبر دوہزار اکیس تک روپے کی قدر میں تین فیصد تک کمی ہو سکتی ہے اور امریکی ڈالر کی قدر ایک سو پینسٹھ روپے کی لگ بگ رہے گی اور اب ایک نظر شو بیس کی دنیا کی جانب بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں ادائکارہ آئیزہ خان نے دوہزار بیس کے اختتام پر آخری پیغام اپنے شوہر دانش تیمور کے نام کر دیا اور کہا کہ کوئی لفظ آپ کے لیے میری محبت بیان نہیں کر سکتا ڈراما انڈسٹری کی مقبول ادائکارہ آئیزہ خان نے انسٹرگرام پر دانش تیمور کے ساتھ حسین سی تصویر شیئر کی جس کے ٹیپشن میں انہوں نے لکھا کہ کوئی لفظ آپ کے لیے میری محبت بیان نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اپنی زندگی کے ہر لمحے آپ کی نہ جانے کتنی ضرورت ہے ادائکارہ نے یہ بھی کہا کہ میری زندگی میں جو خوشیاں آپ لے کر آئے اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی لیکن تمام تر باتوں کے باوجود میری فیملی کا حصہ بننے اور ہر ضرورت کے وقت ساتھ رہنے کے لیے میں ہمیشہ آپ کی مشکور رہوں گی آئیزہ خان نے دانش سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ دوہزار بیس کا سب سے خوبصورت ترین اختتام ہے ساتھ ہی نیا سال مبارک ہو شامل کریں گے کھیلوں کے میدان کی ہلچل بی ٹی وی سپورٹس میں پاکستان شاہینز نے لنکن کریس چرچ میں کھیلے گئے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں کینٹری بری کو سات وکٹوں سے شکست دے دی تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ تین جنوری کو کھیلا جائے گا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کرائس چرچ میں کھیلے گئے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں کینٹری بری کی ٹیم نے مقررہ بیس عورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو انتر رنز بنائے جواب میں پاکستان شاہینز نے حدف اٹھارویں عور میں تین وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا پاکستان شاہینز کی جانب سے روحیل نظیر انتر اور حسین تلت رپن رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے کینٹ بری کے شین ڈیوی نے ایک وکٹ حاصل کی کینٹ بری کی اننگ میں کینٹ بری کی اننگ میں ٹائلل لورٹن 51 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے چیمبر لینڈ 66 رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے پاکستان کی جانب سے ہارس رعوف نے دو وکٹیں حاصل کی پاکستان شاہینز ٹیم اپنا چوتھا ٹی ٹوئنٹی میچ تین جنوری کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی دو ہزار بیس میں کئی سیریز کرونا وائرس کی نظر ہو گئیں دو ہزار اکیس میں پاکستان کی سخت سیریز شیڈیول ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ایشیا کپ اور ملک میں پی ایس ایل کا بھی انعقاد ہوگا دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں دو ہزار بیس میں کرونا وائرس کے باعث پاکستان سمیت کسی ٹیم کی زیادہ سیریز ممکن نہ ہو سکی تاہم دو ہزار اکیس پاکستان ٹیم کے لیے ایک کڑا امتحان ثابت ہوگا اس سال پاکستان کی بڑی سیریز شیڈیول ہیں سال کا آغاز جنوبی افریقہ ٹیم کے دورہ پاکستان سے ہوگا اس دورے میں جنوری اور فروری کے درمیان دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے جائیں گے اس کے بعد ملک کے مختلف گراؤنڈ پر پاکستان سوپر لیگ کا انعقاد ہوگا اپریل میں پاکستان ٹیم جنوبی افریقہ جائے گی اسی دوران زمبابوے میں بھی پاکستان ٹیم سیریز کھیل سکتی ہے جون میں سری لنکاس میں ایشیا کپ کا انعقاد ہوگا جولائی میں پاکستان ٹیم انگلینڈ کا دورہ کرے گی تین ونڈے اور تین ٹیم ٹوئنٹی میچز کھیلے جائیں گے اکتوبر میں انگلیس ٹیم پاکستان آئے گی اکتوبر اور نومبر میں بھارت ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا میلہ سجے گا اکتوبر میں نیوزلینڈ کو پاکستان کا دورہ کرنا ہے تاہم اس حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا نومبر دسمبر میں پاکستان کو بنگلہ دیش کا دورہ کرنا ہے دسمبر میں ہی ویسٹ انڈین ٹیم تین ٹی ٹوئنٹی اور تین ونڈے کے لیے پاکستان آئے گی پاکستانی نزاد برطانوی خاتون برطانیہ کے عالی ایوارڈ کے لیے نامزد پاکستانی نزاد برطانوی خاتون ایمپائر اور کوچ سلمہ بی کو ملکہ برطانیہ نے میمبر بریٹش ایمپائر ایم بی ای 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 وارڈ دینے کی منظوری دے دی برطانیہ میں مقیم پاکستانی نزاد ایمپائر اور کوچ سلمہ بی کو ایم بی ای 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 وارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے ملکہ برطانیہ نے نئے سال کے آرنر لسٹ میں سلمہ بی کے نام کی منظوری دے دی سلمہ بی کو کرکٹ کے دنیا میں خدمات انجام دینے پر ایم بی ای ایوارڈ سے نوازہ جائے گا وہ خواتین اور معذور افراد میں کرکٹ کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں سلمہ بی جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والی وہ پہلی خاتون ہیں جو بطور خاتون اور ایمپائر ہیں وہ برطانیہ میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے والی پہلی بریٹش مسلمان خاتون کا عزاز بھی اپنے نام کر چکی ہیں پاکستانی نزاد خاتون کو اس سے قبل دوہزار نو میں بہترین کارکردگی دکھانے پر ایشین ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا تھا ای سی بی کے چیف ایگزیکٹیف آفیسٹر ٹائم ہریسن کا کہنا ہے کہ سلمہ بی اس ایوارڈ کی حق دار ہے کیونکہ وہ ایک بہترین مثالی خاتون ہے جنہوں نے بے شمار خواتین کے لیے کرکٹ کی راہیں ہموار کی کومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور موجودہ کرکٹ کومیٹیٹر وسیم اکرم سالہ نو کے موقع پر آسٹیلیا میں موجود ہیں بیٹی اور اہلیا شنیرہ اکرم کو میس کرنے لگے اور ساتھ ہی مددہوں کو دوہزار اکیس میں بندے تے پتر بن کے رہنے کا مشورہ دے دیا وسیم اکرم نے سوشل میڈیا پر نئے سال کی مناسبت سے ایک ویڈیو پیغام شیئر کیا جس میں انہوں نے سب کو نئے سال کی مبارک بات دی سابق کپتان وسیم اکرم نے کہا کہ امید ہے یہ سال پچھلے سال سے بہتر ہوگا شنیرہ بیٹی آئیلا کے ساتھ آسٹریلیا میں ہے فیملی کو میس کر رہا ہوں وسیم اکرم نے اپنے ویڈیو پیغام میں سال نو پر خود سے اہد کرنے والوں کو مفید مشورہ بھی دیا انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال خود سے وعدہ کرتے ہیں کہ کم کھانا ہے ایکسرسائز کرنی ہے تو لہٰذا اس سال ایک اور وعدہ بھی کریں لہٰذا اس سال خود سے ایک اور وعدہ بھی کریں وسیم اکرم کے مطابق نئے سال پر خود سے نیا وعدہ یہ ہے کہ اس سال بندے دے پتر دی طرح رہنا نہیں تے نہیں رہنا یعنی اس سال انسانوں کی طرح رہنا ہے ورنہ نہیں رہنا جانتے ہیں موسم کا حال بی جی وی ویدر میں شہر اکائٹ میں سردی کی شدت کا دس سالہ ریکارڈ ٹوڑ گیا سال کے پہلے دن سردی کی شدت برقرار کم سے کم درجہ حرارت پانس سے چھ ریکارڈ کیا گیا شہر میں رما سال کا آغاز دس سالہ سردی کا ریکارڈ ٹوٹنے سے ہوا آج کا ریکارڈ گیا آج کا ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت دس سالوں میں کم ترین رہا محکمہ موسمیات کے مطابق سائیبیرین ہواوں نے شہر کی موسم کو مزید سرد بنا دیا آج شہر کا کم سے کم درجہ حرارت پانچ اشاریہ چھ ریکارڈ کیا گیا اس سے قبل دوہزار چودہ میں درجہ حرارت چھ اشاریہ پانچ ریکارڈ کیا گیا تھا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر کا موسم خوشک اور سرد رہنے کا امکان ہے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت سات سے نو ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا شہر میں شمالی سمچ سے ہواین دس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں موسیقی